ایک بات تھوڑی سی یہاں عرض کر کے آگے بڑھ جائیں کہ اس وقت فدق کو لے کر بھی کافی معاملات چل رہے ہیں تو بس اس پر اتنا کہنا ہے کہ صدیق اکبر بھی محفوظ عن الخطا تھے اور سیدہ فاطمت الزہرہ بھی محفوظ عن الخطا تھی اور دونوں کا احترام ہم پر فرض ہے تو اس معاملے میں جس کو فدق کا معاملہ کہتے ہیں بس اہل سنت کا اتنا موقف ہے کہ نہ اس معاملے میں صدیق اکبر سے خطا ہوئی اور نہ سیدہ فاطمت الزہرہ سے خطا ہوئی دونوں خطا سے محفوظ ہے اس لیے کہ دونوں کو قرب رسالت میسر ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کی قربت کا اور ان کا جو تقرب رسول اللہ سے تھا اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور صدیق اکبر کا جو تقرب تھا اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کے قرب کو قرآن بیان کرتا ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ سبحان اللہ ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے قرآن ان کی صحابیت کو قرآن بیان کرتا ہے یوں تو حضور کے سب صحابہ قابل احترام ہے لیکن ایک صدیق اکبر ہے جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے اور ان کو قرآن لے صاحبی ہی کہہ کر رسول اللہ کا صحابی قرار دیتا ہے یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں قرآن بیان کر رہا ہے تو صدیق اکبر نے بڑا احترام کیا بڑی تعظیم کی بڑا اکرام کیا یہاں پر پھر ایک بات آتی ہے چلتے چلتے وہ بھی بتا دوں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ماذا اللہ صدیق اکبر اور سیدہ فاطمہ کے درمیان کچھ اختلافات رہیں یہ بات بھی بالکل روایات اور درائیتوں سے بہت دور ہے دیکھئے میں نے کہا نا کہ کوئی ایک کال کہیں سے آ گیا اٹھا کر پیش کر دیا تو الگ بات ہے اگر درائیتوں کو دیکھیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی سب سے قریب ہی اگر کوئی خاتون تھی خواتین میں سب سے قریب اگر کوئی خاتون تھی تو پوری امت کے مورخین کا محدثین کا اس بات پر کسرت سے بیانات موجود تھے وہ تھی حضرت اسما بنت عمیس یہ وہ خاتون ہے اب دھیان سے سنیں ترتیب یہ وہ خاتون ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی مراز وصال میں سب سے زیادہ جس نے خدمت کی وہ فاطمہ اسما بنت عمیس ہے ایک سیدہ فاطمہ کا جس نے جنازہ تیار کروایا وہ ڈولی والا وہ اسما بنت عمیس سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو جو دوسرے شہزادے پیدا ہوئے یعنی امام حسین امام حسین یہ پنجتن کے پانچ پنجتن کی انجمن کا پانچوہ چراغ پنجتن کی سوریہ کا پانچوہ ستارہ پنجتن کے گلستہ کا پانچوہ پھول جسے امام حسین کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کے علاوہ اگر امام حسین نے کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت کا اس خاتون کا نام بھی اسما بنت عمیس ہے اور یہ اسما بنت عمیس ہے کون یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے اب مجھے بتائیں جن لوگوں سے اختلافات ہوتے ہیں تو کیا ان کی بیویوں کو اپنے گھر میں آنے دیا جاتا ہے اور اگر اختلاف ہو شدید اختلاف ہو تو کیا کوئی شوری جازت دے گا کہ اپنی بیوی کو کسی کے گھر میں جا کر خدمت کرنے کی بچے کو دودھ پلانے کی اور وہاں پر خدمت انجام دینے کی یہ حضرت اسما بنت عمیس وہ خوش نصیب عورت ہے کہ پہلے ان کا نکاح رسول اللہ کے چچازاد بھائی حضرت جعفر تیار کے ساتھ ہوا دیکھو یہ خاتون کتنی مقدس ہے پہلے ان کا نکاح حضرت جعفر تیار کے ساتھ ہوا جب جعفر تیار کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا ویسال ہوا تو پھر یہ خوش نصیب خاتون کا نکاح مولا اے کائنات کے ساتھ ہوا یہ ہیں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح خیر میں حضرت سیدنا مولا اے کائنات پھر اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئی یہ اسما بنت عمیس صدیق اکبر کی بیوی ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کا ویسال ہوا تو ابوبکر کو خبر بھی نہیں تھی معاذ اللہ جس کی بیوی گھر میں موجود ہیں خدمت کر رہی ہے جنازہ وہ بیوی بنائیں جنازہ بیوی بنائیں دولی بیوی بنائیں صدیق اکبر کو خبر نہ ہو یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے دراصل ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ پیٹ میں درد ہوتا کہاں ہے لوگ بتاتے کہاں یہ بات ہے کیوں بھی حضرت فاروق عاظم اور صدیق اکبر کے خلاف باتیں کیوں بھی ابھی آتی یہ بات تو صدیق اکبر نے مکمل طور پر مکمل طور پر اہلِ بیعت کے حقوق صحابہ کے حقوق سب کی حقوق ادا کی مکمل طور پر مکمل طور پر مکمل طور پر مکمل طور پر